نمشکار ون انڈیا ہنڈی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ مردو چندیل دیش کے آلک آلک حصوں میں سردیوں کا دور شروع ہو گیا ہے اس کے چلتے نیونٹم تاپمان میں گراوٹ درس کی جارہی ہے اس بیچ عرب ساغر میں نمدواب کا چھتر بننے اور پچھمی وکچو پتپنس ہونے کی وجہ سے مہاراشتھ، گجرات، مدیپدیش، اڑیسا، آندرپدیش سمیت کئی راجیوں کے لیے آج بارش اور توپان کا الٹ جاری کیا گیا ہے موسم بیواغ کا کہنا ہے کہ ان راجیوں میں ہلکی سے تیج بارش ہو سکتی ہے وہیں ممبئی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں لگاتار موستہ دار برسات شروع ہے یہ بے موسم برسات ایک دسمبر کی صبح سے شروع ہے مانو مونسون ابھی گیا نہیں ہو موسم بیواغ نے مہاراشتھ کے ممبئی، پونے اور کوکارا کے علاقوں میں تین دسمبر تک موصلہ دار برسات ہونے کا حنومان جتایا ہے بتا دے آنے والے کچھ دنوں میں دیش کے کئی راجیوں میں بارش ہونے کی سمباغنہ ہے یہ راجی دلی، اترپردیش، راجستان، پنجاب، حریانہ، راجستان اور مدیپردیش میں شامل ہیں اس کے ساتھ ہی جمہو کشمیر، ہمارچل پردیش اور اتراخنڈ میں برباری بھی ہو سکتی ہے بھارتی موسم اگیان بیواغ نے ایک دسمبر کو پریس لی جاری کر یہ جانتا رہی دی درسل بھارتی موسم بیواغ نے بتایا کہ آج پنجاب، حریانہ، چنٹیگر، دلی، اترپردیش، آجستان اور مدیپردیش میں چھکھٹ بارش ہونے کی سمباغنہ ہے وہیں اترپردیش، مدیپردیش اور راجستان میں بجلی گھنے کی سمباغنہ ہے ان کے علاوہ انڈمان، نکوبار، جو سمو میں بھی آج بھاری سے بہت بھاری بارش ہونے کی سمباغنہ ہے آپ کو بتا دیں موسم بیواغ کے مطابق اتر بھارت کے اونچائی والے علاقوں میں برباری ہو سکتی ہے بیواغ نے کہا ہے کہ جمہو کشمیر، لڈاک، گلگٹ، بلیستان، مجفر آباد، اتراخنڈ اور ہمارچل پردیش یہ علاقلہ حصہ میں آج سے 3 دسمبر کے بیچ چھتپٹ سے بیعاپک بارش اور برباری ہو سکتی ہے دراصل دیش کے اتنے راجوں میں ہونے والی بارش اور برباری کا تھنڈ پر کافی اثر پڑے گا آنے والے دنوں میں تھنڈ کے تیج ہونے کی امید ہے دلی انسیہ ہم نے صبح کے وقت کورا دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے علاوہ انترپردیش، ہنیانہ، راجستان، سعیت کئی راجیوں میں بھی کورا دیکھا گیا ہے گوھر تلیوے کی صرف مہاراشتی نہیں، اچانک موسم میں آئے اس بدلہ سے کئی راجیوں میں بارش ہو رہی ہے آنے والے دنوں میں بارش اور اڈیسہ، سمودری ٹٹو پر کم دوا پچھت تیار ہونے کی وجہ سے یہ توفانی چکروات کی استطیق تیار ہوئی ہے ایسے میں موسم بیباگ نے اب جوار چکرواتی توفان کو لے کر الٹ جاری کر دیا ہے موسم بیباگ کے مطابق اتری پچھمی اور مدی بھارت سے سٹے ہوئے علاقوں میں ویسٹرن ڈسٹرمنٹ تیار ہوا ہے اس سے موسم میں بدلہ آیا ہے موسم بدلنے کی وجہ سے آج دیش کی کئی حصوں میں جم کر بارش ہوگی تین دسمبر کو بارش چور پکڑے گی اور تیجی سے بڑے گی یہ چکرواتی توفان میں تبدیل ہو جائے گی بتا دے عرب ساگر میں اس توفانی چکروات کے تیار ہونے کی وجہ سے اور عرب ساگر میں کم دواب کا چھتر تیار ہونے کی وجہ سے گجرات میں بھی آنے والے چوبیس ہنٹے میں موستہ دار برسات ہونے کیا پورا انمان ہے اس وجہ سے موسم بیباگ نے مچھواروں کو سمودر میں نہ جانے کی سلا دی ہے کسانوں کو بھی سلا دی گئی ہے کہ وہ اپنی کٹوئی فصلوں کو سلکچت سانہ تک لے جائیں جانکاری کے لیے بتا دے تین دسمبر اور چار دسمبر کو اکتری تٹیے اندرپدیش میں تین دسمبر سے پانچ دسمبر کے دوران تٹیے اڑیسہ میں اور چار دسمبر سے پانچ دسمبر کے دوران گنگنی پچھمی بنگار میں بھاری سے بہت باری بارش ہونے کی سمباؤنہ ہے وہیں اس کے علاوہ چار دسمبر کو تٹیے اڑیسہ میں بھی بہت باری بارش ہونے کی سمباؤنہ ہے اس کا پر افلال اتنا ہی بنری آف ورنڈیا ہندی کے ساتھ موسیقی